بھارت کا جنگی جنون بے کابو لائن اوف کنٹرول پر بھمبر سیکٹر میں بھارتی دہشت گردی بھارسی فورسز کی بلہشتیال فارنگ سے سات پاکستانی فوجی شہید دو ماہ کے دوران بھارتی جاری ہے سے چھبیس افراد شہید ایک سو سات زخمی ہو چکے لائن اوف کنٹرول پر پاک فوج کی بھرپور جوابی کاروائی مطادت بھارتی فوجی حلاق آئیس پی آر کے مطابق بھارتی چمک کاؤسٹو کو نشانہ بنایا گیا پاکستان نے بھارتی فوج کے تین مورشید تواہ کر دیئے بھارت میں بھاریہ تھیاروں کا استعمال شروع کر دیا وزیر دفاع خاج آسف کہتے ہیں دو ایچمی طاقتوں کے درمیان کشیدگی خطرناک ہو سکتی ہے دشمن بھی لاشیں اٹھا رہا ہے پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے دفتر خارجہ کا بھارتی دہشت گردی پر شدید احتجاج بھارتی ہائی کمیشنر کو طلب کرنے کا فیصلہ بھارت نے رمہ برس دو سو بائیس مرتبہ لائن آف کنچول کی خلاف برسی کی مودی سرکار خون کی پیاسی بن چکی ہے بلاول بھٹو کہتے ہیں بی بوسٹ بارٹی اور پوری قوم پاک پوچ پر فخر کرتی ہے پاکستانی عوام اور افواج مل کر بھارت کے خونی قواب چکنا چور کر دیں گے بلاول بھٹو شیخ رشید سمیت دیگر احنماؤں کی بھارتی دہشت گردی کی شدید مزمت تحریک انصاف نے پنامہ لیگ سے متعلق دستاویز سپریم کورٹ میں جمع کروا دی شریف تامنی کے بانک اکاؤنس اور کرزہ واف کرانے کے شواہب بھی منسلک وزیراعظم کے بچوں کے وکیل کے لیے اکرم شیخ کا وقالت نامہ جمع سپریم کورٹا پانس اپنی بینچ کل سماک کرے گا پیپلز پاچی کے سینئر رہنما جہانگیر بدر خالے کے حقیقی سجا ملے نمازہ جنازہ چار بجے ادا کی جائے گی رہاشگاہ پر سیاسی رہنماوں اور کارکنوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی پیپلز پاچی کا تین روزہ سوک کا اعلان پاچی پر چم سر نگو رہے گا مختلف شہروں میں مرہوم کے لیے قرآن خانے ملتان کے ایک سکول میں دہشت گردی کے خلاب پولیس مشکو پر طلبہ اور والدین فریشان ہو گئے پولیس اہلکاروں کے اچانک سکول آنے پر طلبہ میں خوف و حیرات والدین بچوں کو گھر لے جانے کے لیے سکول پہنچ گئے سیالکوٹ میں جگہ ٹیکس نہ دینے پر گھنڈوں کا خواجہ سراؤں پر بدترین تشدد بال کا ڈالے میڈیا پر خبر چلنے کے بعد پولیس حرکت میں آگئی مرکزی ملزم ججہ بٹ سمیت چھ ملزموں کو پکڑ لیا تشدد کا شکار خواجہ سراؤں نے تھانے میں ملزموں پر تھپڑوں کی بارش کر دی عام دنوں کی نسبت بڑا اور زیادہ روشن چانس پین میں نمودار سپرمون کا نظارہ آج مغرب کے بعد پاکستان میں بھی کیا جا سکے گا اگلی سپرمون کے لیے دوہزار چاندیس تک انتظار کرنا ہوگا پاکستان سمیت دنیا بھر میں آئے دائیبیٹیس سے بچاؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے مہتات انتظار کے مطابق ملک میں لگ بھگ پونے دو کروڑ افراد دائیبیٹیس کا شکار ہیں اور ہزاروں افراد ہر سال اس مرز میں مبتلا ہونے لگے ہیں